جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ was very rich simultaneously he was very wise and he was a big philanthropic آپ ایک تو بہت امیر تھے اور ساتھ ہی ساتھ رب العزت نے آپ کو عقلِ سلیم بھی عطا کی تھی اور انسانیت کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور ان کی مدد کرنا یہ بھی عدت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری چیزیں عطا ہوئی ہوئی تھی ان کے پاس جیسے میں نے ارس کیا کہ ہر معاشرے میں چاہے وہ کتنا ہی برا ہو کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ انفلونشل ہوتے ہیں جو شرفہ میں شامل ہوتے ہیں روسہ میں بھی شامل ہوتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ سارے لوگوں نے آپ ہی کے کہنے پر آپ ہی کی ایڈوائز پر اسلام قبول کیا چند بڑے نام یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن ابی وقاس فاتح ایران ان کو کہتے ہیں وہ اور جناب تلہ ان سب شخصیات نے حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ اسلام قبول کیا ان کے علاوہ جو ان کی خدمات ہیں ان ناموں میں حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام بھی شامل ہے دناب خبیب بن الارس رضی اللہ تعالی عنہ ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سید بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن منزور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شعیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی بعد میں پہلی کھیپ میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا اور دوسری کھیپ میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا ہے ان سب کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ گوئی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مائل کیا اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گریٹ پرشنیلٹیز all these people who have been mentioned they're not small people they're great people of that time and once they embrace اسلام and they join اسلام then اسلام will start spreading and it did start spreading اتنی جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں جن کا اتنا اثر ہوتا ہے معاشرے میں جن کا اتنا مقام ہوتا ہے معاشرے میں ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہو کیوں ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے انہیں دیکھا ہوتا ہے قریب سے ان کا کردار دیکھا ہوتا ہے ان کی عداد دیکھی ہوتی ہے اور ان کی پوری زندگی دیکھی ہوتی ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیات ان کے انفلونس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئیں